بالی وڈ کے کنگ شاروخ خان کی ماضی کی مقبول فلم ڈر کے مشہور ڈائلاغ آئی لاب یو کاف 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 کرن کے پیچھے کی کہانی بالی وڈ اداکارہ جو ہی چاولہ نے بتا دی فلم ساز یس چوپڑا کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ڈر میں میگا سٹار شاروخ خان نے ویلن کا کردار نبایا تھا اس فلم میں کنگ خان کا ڈائلاغ آئی لاب یو کاف 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 کرن بہت زیادہ مشہور ہوا تھا شاید ہی کوئی مددہ یہ جانتا ہوگا کہ شاروخ خان نے یہ مشہور ڈائلاغ کس سے متاثر ہو کر بولا تھا اس حوالے سے فلم ڈر کی ہیروین جو ہی چاولہ نے اہم انکشاف کیا ہے باہراتی میڈیا کے مطابق جو ہی چاولہ نے حال ہی میں گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ شاروخ خان نے مشہور ڈائلاغ آئی لاب یو کاف کاف کرن حدایت کار یس چوپڑا کی ایک لاہر سے متاثر ہو کر ادا کیا تھا جو ہی چاولہ نے کہا کہ فلم کی شوٹنگ سے قبل شاروخ خان نے انہیں بتایا تھا کہ وہ آئی لاب یو کرن کے سادے ڈائلاغ کو تبدیل کر کے آئی لاب یو کاف کاف کرن کر کے ادا کریں گے اداکارا نے کہا کہ شاروخ خان نے بتایا کہ انہوں نے یس چوپڑا سے متاثر ہو کر یہ ڈائلاغ بولا تھا کیونکہ یس چوپڑا گفتگو کرتے ہوئے کلاتے تھے انہوں نے انہوں نے مزید کہا کہ شاروخ خان کی جانب سے تخلیق کردہ ڈائلاغ اتنے سال گزر جانے کی بھی بہت مقبول جانے کے بعد بھی بہت مقبول ہے اور یہ ڈائلاغ کنگ خان کی پہچان بن چکا ہے واضح رہے کہ سال انیس سو ترانوے میں ریلیز ہونے والی فلم ڈر میں شاروخ خان جوئی چاولہ اور سنی دیول نے مرکزی قدار ادا کیا تھا ابھی تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنی مذبان کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان